جا جو مخالف وکیل کی بیماریاں کام نہ آئیں تو شخانہ سزا موطلی کیس کا فیصلہ محفوظ چیرمن تیریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج تیس روز گزرنے کے بعد تو شخانہ سزا موطلی کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں مکمل ہو گئی ہے عدالتی تاریخ میں پہلی بار زمانت کے کیس پر اتنی تاخیر کی گئی ہے چیرمن عمران خان کے وکلا اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل مکمل کی جس کے بعد چیف جیسر سام فاروق نے فیصلہ محفوظ کر کے کل گیارہ بجے سنانے کا اعلان کر دیا عمران خان کے وکلا کو انصاف کی امید سپریم کورٹ میں تو شخانہ کیس سماعت کے لئے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جمعے کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ نے بھی تو شخانہ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لئے ملتوی کر دی تھی مگر آج ہائی کورٹ میں سماعت مکمل ہونے اور فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے دوبارہ سماعت کل کے لئے مقرر کر دی سپریم کورٹ میں سماعت ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد شروع ہوگی کوئٹا وکیل قتل کیس میں عمران خان کے خلاف ایف آئی آر خارج بلوچستان ہائی کورٹ نے آج تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے چیرمن تاریخ انصاف عمران خان کے خلاف جھوٹی کوئٹا وکیل قتل کیس کی ایف آئی آر خارج کر دی اس ایف آئی آر کی بنیاد پر پی ڈی ایم کا عمران خان کے خلاف بھٹو طرز کا کیس چلانے کی خواہش تھی بوشہ بی بی کے خدشات درست ثابت عمران خان کو جیل میں ناکس کھانا دیا جاتا ہے سپریم کورٹ نے پشلے ہفتے چیرمن عمران خان کو جیل میں دی جانے والی سہولیات کے مطالق رپورٹ طلب کی تھی جو آج عدالت کو پیش کی گئی اس رپورٹ کے مطابق عمران خان کو جیل کی دال روٹی اور چاول دیے جاتے ہیں عمران خان کی اہلیہ بوشہ بی بی نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ان کو ناکس خوراک دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ان کا وزن کم ہو رہا ہے شاہ محمود قریشی کے غیر قانونی جسمانی رمان میں ایک بار پھر توسی وائس ٹیمن تحریک انصاف شاہ محمود قریشی پشلے سات دن سے جسمانی رمان پر ایف آئی اے کی تحویل میں ہیں ان کو آج سیکرٹ ایک کی غیر قانونی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں ان کا مزید دو روزہ رمان دے دیا گیا شاہ محمود قریشی نے عدالت سے نکلتے ہوئے بتایا یہ سر اثر غلط کر رہے ہیں میں ان سے تعاون کر رہا ہوں یہ ثبوت نہیں پیش کر سکے میں اپنی جگہ پر مکمل قائم ہوں الیکشن نوے روز میں کرائے جائیں تحریک انصاف سپریم کورٹ پہنچ گئی مشتر کا مفادات کانسل کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا جائے پی ٹی آئی کے ملک میں عام انتخابات نوے دن میں کرانے کی آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر تحریک انصاف کی جانب سے درخواست بیرس شاہ علی زفر نے جمع کروائی صدر مملکہ سے ملاقات سے انکار آئین کی خلاف ورزی ہے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے چیف الیکشن کمیشنر کو الیکشن کی تاریخ تیہ کرنے کے لئے ملاقات کی دعوت دی تھی جس کو چیف الیکشن کمیشنر نے انکار کر دیا چیف الیکشن کمیشنر کی اس آئین چکنی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج عبد الرحمان لودھی نے آج رپین کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے درخواست میں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف آئین چکنی کی کاروائی کی استعداد کی گئی ہے نہتی خواتین کے خلاف جنگ اور بغاوت کی دفعات نو مہی کے واقعات کے بعد غیر قانونی طور پر گرفتار کی گئی نہتی خواتین کے خلاف اب جنگ چھینے اور بغاوت کی دفعات بھی کیس میں شامل کر دی گئی ہیں آج خواتین کو انصداد دیشتگردی کی عطالت میں پیش کیا گیا جہاں ان کے مزید جسمانی رمان کی صدا کی گئی جس پر جج نے فیصلہ محفوظ کر لیا ان بے گناہ خواتین قیدیوں کا واحد قصور عمران خان کا ساتھ دینا اور حقیقی آزادی کی بات کرنا ہے ڈی سی اسلام آباد اور سی اسلام آباد پولیس کے خلاف فرد جرم کی کاروائی پھر ماخر شریعہ رافیدی کیس میں ڈی سی اور سی اسلام آباد پولیس کے خلاف آج فرد جرم آئند ہونا تھی دونوں نے عدالتی حکم کے خلاف ورزی کر کے شریعہ رافیدی کو مسلسل قید میں رکھا مگر فرد جرم کی کاروائی ایک بار پھر ماخر کر دی گئی عدالت نے نئی تاریخ 7 ستمبر مقرر کر دی ہے اگلے ماہ کا بجلی کا بل اس ماہ سے بھی زیادہ آئے گا وزارت توانائی کی جاری کردہ خبر کے مطابق اگلے ماہ بجلی کا بل فی یونٹ 89 روپے 33 پیسے کے حساب سے آئے گا جو کہ موجودہ ماہ سے بھی زیادہ ہوگا اپنے کمیشن کمانے کے لیے نون لیک نے بجلی کے مہنگے منصوبے لگا کر غریب بواب کو مکمل تباہ کر دیا ہے شہریوں کے لیے موٹرو وی پر سفر کرنا بھی مہنگا ہو گیا پی ڈی ایم حکومت کی مچائے گئی تباہی سے زندگی کا کوئی شعبہ مہنگائی سے محفوظ نہیں رہا اب موٹرو وی کے ٹول ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے لوکل ٹرانسپورٹ کے قرائوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کا امکان روپے کی قدر میں کمی اور پی ڈی ایم حکومت کی آئی ایم ایف معاہدے کی وجہ سے پیٹرولی مصنوعات میں ایک بار پھر اضافہ کا امکان پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت پہلے ہی فی لیٹر تین سو روپے کے قریب پہنچ چکی ہے عمران خان کے دور میں یہ قیمتیں صرف ایک سو پچاس روپے فی لیٹر پر تھیں